ملوک سوارسن میں ملوک سوارسن آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ریال ریکشن یوٹیوب چنل میں کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور کل جب ہی ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی انڈیا کا فنل مائچ ہے اور ہماری ویڈیوز یہ ہی ہے انڈیا کا فنل مائچ ہے جیتے بھی تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو ہے اپنا پرشانسہ کی بڑے انٹرسنگ ٹیپک آگیا بڑے انٹرسنگ ٹیپک آگا پاکستان فلسطین کو سپورٹ دنے کے بجائے اسرائیل کو ایمیونیشن دے رہا ہے بڑی مزد آٹھا ہے انڈ تک رہی ہے کہ جو ہم ان کے آپ کرنے والے ہیں چاہے ہم مارے بھی جانے اس سطح پہ ترہ مہت ہی اچھی ہے دیکھتے ہیں پھلے ویڈیو پھر دیتے ہیں اس پر ایکشن بہت سارے پاکستان بیس سورسز ہی آج کے سمیں اس بات کو ریپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان ایکچولی اسرائیل کو ہتیار سپلائی کر رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے اس پہ آپ کو آرٹیکل لکھ جائے گا اسرائیل حماس وار کے بیچ میں پاکستان جی ہاں بلکل ٹھیک پڑ رہے ہو آپ لوگ پاکستان نے سپلائی کیے ہیں اسرائیل کو 155 mm شیل یہ سننے میں لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہوتا ہے جی 155 mm شیل دکھاؤں گا آپ کو مگر جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہے دیکھ آر quite shocking کہ ایک secret deal ہو رکھی ہے اسرائیل اور پاکستان کے بیچ میں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سب باتیں انڈین سورسز سے آ رہی ہے کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یہ سب کر رہا ہے پاکستان بیسٹ کئی جو news handles ہیں twitter accounts ہیں وہ لوگ یہ بات claim کر رہے ہیں for example یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے ایک talk show ہے پاکستان based ہے انہوں نے basically پاکستان سے اسرائیل کی طرف جو کئی flights جا رہی ہیں حالانکہ راستے میں کافی بار یہ countries کو بدل کر جاتی ہیں ان flights کو کیا ہے monitor پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ اسرائیل میں 155 mm کی shortage تھی اچانک سے وہ shortage پوری ہو رہی ہے تو کافی deep research کے بعد کئی لوگوں نے نشکش یہ نکالا ہے کہ actually پاکستان ہی ہتیار سپلائی کر رہا ہے اسرائیل کو although میں آپ پر یہ بھی کہوں گا کچھ لوگوں نے اس report کو counter بھی کیا ہے یہ کہہ کر کہ نہیں یہ جو plane کا دکھ رہا ہے route یہ کسی اور چیز کے لیے ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں اس بات کو لے کر report سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اسرائیل کی help کر رہا ہے اس سے پہلے اگر ہم جائیں 1960s میں تو پاکستان نے فلسطین کی against کی action لیا تھا یہ بھی ہم تھوڑا سا discuss کریں گے مگر سب سے پہلے تو نا جو یہ 155 mm shells ہیں اور ان کا impact کیا ہوتا ہے war پہ یہ سمجھ لو now ایک second کے لیے یہ جو clip ہے میں جاتا ہوں یہ آپ دیکھیں now یہ نظارہ آپ نے بھارتی احسینہ کا کئی اور کنٹریز کی جو military ہوتی ہے ان کی طرف سے کافی بار دیکھا ہوگا یہ ہے ایک artillery firing کا shot now artillery دیکھئے war میں بہت ہی important ہوتی ہے چاہے آپ کے پاس کتنا اتیاد ہونک missile ہو aircraft ہو in the end اگر آپ کو زمین اپنے انڈر لینی آپ کو آگے بڑھنا ہے آپ کو mission accomplished کرنا ہے تو زمین پر جو آپ کا سینک ہے وہی آپ کو جیت دلوائے گا اور ساتھی ساتھ artillery کا اس میں ہوگا critical role now artillery کو دیکھو چاہیے ہوتا ہے ammunition ایسا تو ہے نہیں کہ artillery کو آپ خالی چلاتے رہوگے آپ کو اس میں ammunition ڈالنا ہوگا اور ammunition کے بھی type ہوتے ہیں size کے حساب سے 155 mm ہوتا ہے اس کے علاوہ انڈیا آپ جو use کرتا ہے بہت ساری Russian artillery وہاں پہ کم mm کی آپ کو artillery ملے گی for example یہاں پہ آپ دیکھ پاؤگے انڈیا کے پاس جو artillery guns various types کی ہیں ہم لوگ 130 mm اس کے علاوہ 122 mm 105 mm various type کی artillery guns use کرتے ہیں حالانکہ ہمارا target ہے 2040 کے آس پاس ہماری ساری جو artillery guns ہیں یہ 155 mm کا جو size ہیں اسی کو follow کریں گی کیونکہ دنیا بھر میں یہ standard size بنتا جا رہا ہے artillery guns چاہے اسرائیل ہو یوروپ ہو US ہو NATO ہو ہر جگہ نا دھرے دھرے 155 mm کی جو artillery ہے انہی کے shell استعمال کیے جا رہے ہیں now اسرائیل کے لئے problem کی بات تب کھڑی ہو گئی جب یکرین رشیہ وار میں artillery 155 mm یہ اتنی زیادہ استعمال کری گئی دو سال ہونے والے ہیں دو سال تک لگاتار یہ وار چلی ہے کئی لوگ مارے گئے ہیں اور یکرین نے بڑے scale پر 155 mm کی جو artillery ہے اس کا استعمال کیا ہے رشیہ کی اگینج اور یکرین نے دیکھو 155 mm کا اتنا استعمال کیا نا کہ دنیا بھر میں آج کے سمیں اس artillery shell کی shortage پڑ گئی شہلنگ کر رہا ہے گازہ پر جہاں پہ ان کو لگ رہا ہے حماس کے ٹھکانے ہو سکتے ہیں حماس کی گفائے ہو سکتی ہے لگاتار artillery سے شہلنگ کر کر گراؤنگ کو سپارٹ کر رہے ہیں اور ایک آسان راستہ بنارے ہیں اپنے ٹینک کے لئے تو اسرائیل کو آج کے سمیں یہ جو 155 mm کا یہ شہل ہے اس کی بہت زیادہ requirement ہے تو کئی reports پاکستان based sources سے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اسرائیل کی جو یہ requirement ہے یہ پاکستان پورا کر رہا ہے western countries کے کہنے کی وجہ سے یہ report میں کہا جا رہا ہے کہ western countries نے پاکستان کو کہا ہے کہ جس کہ کچھ 300 plus million dollars کے جو ہتیار ہیں یہ پاکستان نے export کیے ہیں Ukraine کو even دو پاکستان کے ابھی caretaker PM ہے بار بار کہہ رہے ہیں کہ نئی ہم نے export نہیں کیا مگر دنیا میں آج کے سمیں بہت سارے journalists ہیں وہ openly اس بات کو claim کر رہے ہیں کہ پاکستان نے بات ہے ایسا تو ہوگا نہیں کہ سیدھا ایک flight جائے گی اسرائیل سے پاکستان میں اور ہتیار واپس لے جائے گی تو اس لئے بتایا جا رہا رہا ہے کہ جو بھی یہ ہتیار جو بھی ammunition پاکستان سے اسرائیل میں بھیجے جا رہے ہیں پہلے پاکستان سے اومان پھر اس کے بعد کو ہتیار ہے یہ پاکستان سپلائی کر رہا ہے کچھ اور لوگ کہہ رہے کہ نئی جو یہ flights ہیں نا یہ افغان refugees کو نکال لے کیا جا رہا ہے تو again depend کرتا ہے کہ آپ کس کی کچھ پاکستان کا ایک بہت گندہ اتحاس رہا ہے رگارڈنگ پلیسٹائن میں آپ کو لے کے چلتا ہوں 1967 میں 1967 میں ہوئی تھی 6 day war جب اسرائیل پر بہت سارے عرب کنٹریز نے مل کے اٹیک کر دیا تھا یہ کنٹریز کون کون سے تھے جورڈن اراک سیریا جس میں ایجپ شامل تھا لیبنون سب نے مل کر اسرائیل پہ اٹیک کیا تھا اور اسرائیل کی جیت ہوئی تھی اسرائیل نے بری طریقے سے جورڈن کی جو ملیٹری ہے اس کو ڈسٹوائی کر دیا تھا اور اسرائیل فلسطین میں بھی کافی بومبنگ کر تھا اور فلسطین کا جو بہت سارا ہسٹوری لینڈ تھا وہ اسرائیل نے کبز آ لیا اس دوران کیا ہوتا ہے کہ کئی فلسطین لوگ اپنا گھر بھار چھوڑکے یہ چلے جاتے جورڈن دیش میں جورڈن دیش یہاں پہ دیکھ پہوگے بلکل آپ کو اسرائیل فلسطین کے ساتھ میں دیکھے گا تو جورڈن کنٹری میں اتنے سارے فلسطین کے ریفیوجی آ جاتے ہیں اور جورڈن کی خود کی ملیٹری اتنی ٹوٹی ہوتی ہے کیونکہ اسرائیل نے ان کو دیسٹرائی کر دیا تھا کہ ان کی سرکار کو سمجھ نہیں آتا کہ کس طریقے سے جو یہ پرابلم ہے اس کو ہم solve کریں تو اس ٹائم کیا ہوا جورڈن کے راجہ تھے کینگ حسین انہوں نے پاکستان آرمی کو یہ کہ آپ جورڈن میں آئیے اور جو بھی فلسطینی ریفیوجی گھوز گئے ہمارے دیش میں بہت سارے پلسطین کے لوگوں پر گھلیں چلائی تھی اور کئی لوگوں کو مار دیا تھا صرف جیو پولٹیکل ریزن کے لیے کیونکہ جورڈن ایک بہت بڑا ملیٹری سپورٹ پروائیڈ کرتا رہا پاکستان کو اگینس انڈیا تو یہ رہیے پاکستان کی ایک ہسٹری رہی ہے اس کیس میں بھی میں سپرائز نہیں ہوں گا پاکستان جنومن لی سپلائی کر رہا ہو اسرائیل کو جس طریقے سے یکرین سپلائی کے کیس میں پاکستان کی سرکار اوفیشلی تو کہتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہم کوئی ہتھیار نہیں بھیج رہے یکرین کو سیم سٹان most پاکستان کا رہے گا اسرائیل کے کیس میں بھی پاکستان اسرائیل کو اس کنٹری accept کرتا بھی نہیں ہے تو اوفیشلی مجھے پتا ہے کہ یہ ساری جو ریپورٹس ان کو ریجٹ کر دیا جائے گا بڈ میڈیا کی طرف سے جو یہ سپیلیشن سوگر ایکسیسیف سالٹ یا پھر نن آف دی اباب کومنٹ سیکشن میں کریئے اتر جو لوگ سریا آسر کریں گے کوشش کروں گا کیونکہ کومنٹ کو میں ہاتھ دے پاکستان میں رہنے کو مقصر نہیں پاکستان کو چھوڑ دینا یہ بہتر ہے ہمارے پاکستان پاسپورٹ پر یہ لکھا ہو آئے کہ یہ پاسپورٹ ہے ہر ملک میں آپ اپلائی کر سکتے سوائے ازرائی اگر تو یہ ریپورٹ سچ ہے اس میں آجاتی ہے شکو شباد کی بات تو پھر میرے خیال میں اب تو واقع میں یا تو کچھ ہی کر لی چاہیے یا بھاگ نہ چاہیے کیونکہ ہم ایک ایسے پھر کنٹری میں رہ رہ رہے ہیں جو دوگلے نہیں جو کے بیغیارت ہیں جن کے ہنڈلرز بیغارتی کی انتہا سے آگے جا چکے ہیں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی اندر فلسطین کے حق میں ریلیز پر بندی ہے ایک عورت فلسطین کا نعرہ لگا رہی تھی اس کو پکڑ لیا گیا مولانا فضو الرما نے کہا تھا کہ جہاد کرنا چھتر لگا بھوٹ لگا بکواس بند کرو آرام سے گھر گھٹ اس کے بعد اور مشدوں میں ہم کہتے ہمارے فلسطینی مسلمانوں پر اللہ اپنا رحم فرماؤ کتوں کے میں سے رحم ہونا بغیارتوں کے میں سے رحم ہونا یا ہمارے بغیارتوں پر میں یہ سے ہونا یقین کہ جی میں تو پہلے شدید نفر تھی آرے تو اس پر نہ اگر تو یہ بات سچا کہ پاکستان کی جو امونیشن جا رہے ہیں فلسطین اور سوری اسرائیل اس سے بڑا پھر براہ بیک ہمارے لئے اور کونی ہے اس سے بڑی ہمارے لئے پھر جلت اور رسوائی کونی ہے یہ پھر دوگلی سٹیٹ کا میں چاہ تو اس کو نمبر ون کنا چاہے پاکستان کے پاسپورٹ ہائیبریڈ سٹیٹ ان دا ورلڈ اس پاکستان کہ سب سے دوگلے ملک کے لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں ایک طرف لکھتے ہیں انجرہ ہے یہ پاسپورٹ نہیں ہے کس طرف کہتے ہیں ڈالر کی کھاتا پرچانت سر جو لگتا نہیں جھوٹ بور رہے ہو یار وہ ایویڈنس دے رہے ہیں لیکن شب و شبہ پھر بھی آئے اس میں بھئی ابھی تا پتہ بات کیا ہے پتہ کیا ہے جب سے پاکستان بڑا ہے نا تاب اسے ہمیں پتہ یہ نہیں تھا کہ اصل میں جو ملک کا بیڑا کرنے والے کون ہیں لیکن جب سے عبران خان آئے وہ وہ اقتدار میں آئے انہوں نے کوشش کی عوام کو شعور دیا تو عوام کو اب جا کے بتا لگا کہ اصل میں ذمہ دار کون ہے بھئی اس پر پتہ کیا ہوئے بھئی اس بات پہ اگر ہم حران ہوئے ہیں نا تو اس بات پہ بھی ہم حران ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ ویپن دیے جا رہے ہیں اسرائیل کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم کو یہ سنائے جاتے تھے کہ بھئی ہم بہت اچھے ہیں ملک کے لئے بہت مخلص ہیں سارے ادارے کہتے ہیں کہ ہم ملک سے وفادار ہیں تو ہو سکتا ہے بھئی جیسے ہم ان پر یقین کرتے تھے کہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو اب یہ ادھر اسلام بیچ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بھئی یہ بات سچو بھئی اس میں شک ہو سکتی ہے لیکن میں نہیں مانتا کہ اس میں شک ہو واقعی ہماری ہنڈلر ہیں وہ شروع سے کرتے کچھ اور بتاتے کچھ ہو رہے ہیں اور حقیقت میں میں کہتا ہوں یہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی شاہ نہیں ہے اگر فلسطینیوں کو یہ مار سکتے ہیں تو پھر پھر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں فلسطینیوں کو نہیں اپنوں کو یہ مار سکتے ہیں کسی کو مرقا سکتے فلسطینیوں کو 96 37 جارڈن کی آرمی تھی زاری بھوک سکے یا ان کو اکشن کر سکے پھر پاکستانی ٹریٹرز کو کہا کہ آپ آئیں پاکستان کی نموس عزت وقار روضہ پاؤں کے نیچے اور اس پر ضیاو لاگ نے یہ پریش کہ یہ ہسٹری ہے یہ حقیقت ہے ہسٹری کا مطلب یہ کہ یہ لوگوں کے دلوں میں چھپا ہو ہے بھی غلط لفظ بولو تو یہ اس وقت سکین کرتا یا سٹرائک کی کوئی ہوتی ہے سٹرائک کہتا ہوتا ہے ریموو ہونے کی ویڈیو کے ڈار ہوتا ہے یا کوئی ایشو آجاتا اس پر اس لیے میں اندر سے مجھے کوئی بندہ کہہ اندر سے مجھے کیا چاہ دیکھ ہرانگی ہوتی ہرانگی کیا مجھ واقعی اتنا مائن کی طور پر آپ سٹر ہو چکے ہیں ویڈیو سننے کے بعد جب پاکستان بھی اس طرح کر سکتا ہے وہ کر رہے ہے یکرین کو امیونیشن دی نہیں دی اس پکیدہ پوری بہت ساری 153 ایم ایم کی جو پارٹیلری وار ایڈ جو بھی اس میں استعمال کرتے ہیں پہلے جب اس ویڈیو لگی کوئی تینا اس ویڈیو پرشانت نے سار نئیس پر ویڈیو کی تی تو میں نہیں مانے تھا بعد میں پھر بھی پاکستان کی میڈیا کنٹرول میڈیا جو انہوں لگ کر دینا سکتی بہت اور بھی مزید بھی ہونے والی ہمیں بھی بہت ڈیر بھئی وہ کہہ رہے جو یو ٹیو بھئی میڈیا کوئی بھی اس تک بات کرے گا اس کو دھر لیے جائے گا ہماری شہید عش شیف وہ چلے گئے وہ بولا تعاریمی کے خلاف اس کو اڑھا ریا گیا اس جیل میں کسی اور عمران خواہ پر غرداری کا مقدمہ لگا کر سیکشن لگی نا آج نیوز آئی ہے بھئی یہ بھی سن لو آج عدالت سے نیوز ہے عمران خواہ پر سیکشن لگی اس کی جو سزائے موت ہیں تو یا پھر عمر برقید ہے یہ کمال ہے سزائے موت دینی انہوں نے جس بھٹو کو لٹکایا تھا یہ ان کے بھئی ان کے مو پڑی باتیں یہ نہیں رکنے والے کیونکہ ہم بزدل ہیں ہم بزدل ہو چکے ہیں ہم جس بہادر ہو گئے اس بھی ان کی پاور ہی نہیں ہے اس اطرحہ کرتی تلکیہ میں اسٹیبلیشمنٹ انہوں نے کہا مارو ٹینک کے آگے لیٹ گئے تھے ہمیں لیٹ نہ نہیں بھی آرہ ہم بھی لیٹ گئے لیکن نانی بھی کہا کہ چھوڑ دو یہ بات لیکن مسئلہ یہ کہ وہ ایک منظم ادارہ ہے کیا کر سکتا اس کے خلاف کچھ بھی کہ رہا مجھے بھی یہ اب وہ جو میں حال دیکھ رہا امران ریاض کھان گا کہ کی کا قسم میرا کہ میں رونا آگ آگ اگل اس کی ویڈیو آئی ہے وہ شیروں کی طرح دھارتا تھا اس سے بولا نہیں جا رہا تھا اسے کم کم دس سیکن لگا کر یہ کہا تھا پت تان زندہ بعد اس کے بعد اس سے بولا نہیں گیا اسے صرف اس طرح سائن کیا مطلب اتنا بولی نہیں گیا یہ ہال کرتے ہیں اور کتنے ہیں جو اجیل میں پڑے ہو چکی ہے اور ہماری پارلیمنٹ نے یہ کہ رہی ہے میں اسے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو کر رہے نا ہمیں پتہ حساب پہلے نہیں پتہ تھا ہمیں سب پتہ ساری عوام سارا پاکستان جانتا اب جان چکا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یار کے پاس پاور ہے اور عوام ابھی تھوڑی سنا ڈر کے بیٹھی جو انہوں نے حال کیا ہے پولیٹیشنز کا جو انہوں نے حال کیا صحاف یو کا جو انہوں نے حال کیا داروں کا ذانیب بات یہ چیف صبح فیصل سنایا تھا انہوں نے سنائی نہیں اس کے بعد فیصلے نہیں کیونکہ بھئی پہنچ چکے تھے ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی کو لوگ پہنچ چکے تھے ہمارے ان کا پیغام لے کر تو یہ بڑی افسوسنا خبر ہے قسم رب سے نفرت ہو گئی اپنی شریف نفرت ہے کچھ کر بلے سکتا میں کہتا ہوں کہ یہ کنٹری نہ ہم رہن کہ کابل نہیں پھر کیسے ہم کہتے ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تو انڈیا کو کوش رہا تھا انڈیا صرف انہوں نے بیان بھی ہے پھلسطین کی سپورٹ بھی کی ہے پھلسطین کو ایٹ بھی 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 دے رہا منافق بیغیرت منافق یہ منافق کی درجہ ہائی کوالٹی کی منافق ہے ہائی کوالٹی کے ہیبریڈ ہیجڑے کیا یہ کتنا بولنا ہے وہ بولنا نہیں جا ہے یہ ہائی کوالٹی کا بیغیرت ہو چکی ہے میں انڈیا کوشت آتا اسرائیل انفرسلی یہ کیوں ان کو سپورٹ کرتے چڑھائی کر دیتا لیکن آج میں شرم سے اگر یہ سچ چھنا تو میں کہتا ہوں خودکوشی حرام ہے لگتا ہے سچ چھوٹ نہیں ہو سکتا ایسے کوئی نہیں بات کر سکتا بغیر ثبوت کے یا بغیر خیر میں پھر انڈیا کے لوگوں سے اور انڈیا سے معذرت کرنا چاہوں گا کہ میں جو ان کو بولتا رہا ہوں اگر یہ سچ چنا تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی بغیر انتی پھر کوئی نہیں اس سے بڑا بغیر ملک پھر کوئی نہیں اس سے بڑے بغیر ہمارے کوئی نہیں اس سے بغیر ہمارے سیابیشمنٹ پھر ہو اور یہ حد ہے یہ انڈ ہے ملتا رہی منہ تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ